ملک میں عام انتخابات 11 نحی 8 فروری کو کروانے پر اتفاق ہو گیا ملک میں عام انتخابات 8 فروری برو جمعیرات کو ہوں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجع کے مابین عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا صدر مملکت نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 برو جمعیرات کو کرانے پر اتفاق ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آٹھ فروری کی تاریخ سے متعلق سپریم کورٹ کو اگہ کرے گا سابق مشیرے صحت اور چیئرمن پی ٹائی کے ذاتی موالج ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ عمران خان کا طبی معاینہ کیا سلو پوائزنگ کی بات درست نہیں وہ ہشاش بشاش اور صحت مند ہیں عمران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پی ٹائی کے موالج ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ سابق وزرعظم کی صحت اچھی ہے اور وہ ہشاش بشاش ہیں چیئرمن پی ٹائی نے شوکت خانم ہسپتال کے بارے میں پوچھا جس پر بریفنگ دی اسرائیل کی غزہ میں بربریت اور جاریت جاری ہے اسرائیل نے جبالیا پناہ گزین ٹیمپ پر مسلسل تیسرے روز بم برسا دیئے ہیں مزید دو سو پچاس فلسطینی شہید سات سو سے زائے زخمی ہو گئے سات اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد نو ہزار سے تجاوز کر گئی اور سری لنکا کو تین سو دو رنز سے شکست دے کر بھارت مول کپ کے دو ہزار تیس کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی بھارت کے تین سو اٹھاون رنز کی حدف کے تاقب میں سری لنکن ٹیم صرف پچپن رنز پر ڈھیر ہو گئی بھارت نے مقررہ پچاس فلسطینیوں میں آٹھ مٹو کے نقصان پر تین سو ستاون رنز بڑھائیں شبنگل بانوے وراتکوری اٹھاسی اور سریاش ائر بیاسی رنز بنا کر نمائی رہے